سوال ہے کہ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ جوتا پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں تو دیکھئے اگر جوتے میں گندگی نجاست اگر نہیں ہے لگی ہوئی نہیں ہے تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس میں نماز نہیں پڑھنا چاہے جوتا اتارنا چاہیے لیکن یہ جوتا ہمیشہ پہننے کا نہیں کبھی کبار اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے جیسا کہ اس کی اجازت ہمارے کو حدیثوں میں ملتی ہے ابو دعوت کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو وہ دیکھ لے کہ اگر جوتوں میں گندگی لگی ہو تو زمین پر رگڑنے کے بعد ان میں نماز پڑھے اور ایک ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب جوتے پہنے ہوئے تھے اب نماز کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتہ نکال کے پھیک دیا تو وہ دیکھ کر کے صحابہ اکرام نے بھی سب لوگ جوتے نکال کر کے بازو ڈال دیئے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم لوگ کیوں جوتے نکالے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ نے جوتے نکال دئیے تو ہم بھی جوتے نکال دئیے تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کہا کہ آپ کے جوتوں میں جندگی لگی ہوئی ہے اسی لئے میں نے جوتے نکال دیا تو اس ان دو حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی جوتوں میں نماز پڑھنا چاہتا ہے جوتے صاف ہے پاک صاف ہے تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے